السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی حوپ سو سبھی اچھے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور آفیت کے ساتھ رکھیں آمین سو مامین تو ابھی آج کا لوگ جو ہے نا وہ میں نے دوپہر کے وقت سے شروع کیا ہے اور آج میرا سار کوئی اتنا زیادہ چکرہ رہا تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میں رات کو تو صحیح یعنی نارمل اکثر مجھے لیٹ ہو جاتی سوتے سوتے صبح بچوں کو سکول بھیجنے کے ٹائم پر اٹھنا ہوتا ہے تو میری زیادہ تر نا ساڑھے چار پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے اتنی یعنی ٹائمنگ رہتی ہے رات کو سونے کی نا تو باقی اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں صبح ایک ڈیٹھ گھنٹا سو جاتی ہوں تو پہر کے ٹائم پر تو پھر وہ میرے ٹائم سلیپنگ آورز جو ہے نا وہ پورے ہو جاتے ہیں لیکن آج ایسا ہوا کہ میرے جب بچوں کو صبح سکول بھیجنے کے لیے اٹھنا تو میری آنکھیں اتنی بھاری ہوئی تھی نا لیٹرلی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری آنکھوں پر وزن رکھا ہوا ہے کسی نے تو پھر میں بچوں کو سکول بھیجتے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے کہا کہ میں جو ہے نا ایک ڈیٹھ گھنٹا نا سو جاتی ہوں تو میں جب دوبارہ سے لیٹی سونے کے لیے اور اس کے بعد دین جو میں اٹھی اور پھر جو میرا دوبارہ سے سر بھاری ہوا ہے اور وہ الٹ ہو گیا نا کہ میں زیادہ فریش ہو جاتی نین پوری کر کے تو لیکن میرا دوبارہ سے سر بھی بھاری آنکھیں بھی ایسے جیسے کوئی وزن ہی رکھ دیا کسی نے اور میں بالکل بھی فریش نہیں تھی ایسے جیسے طبیعت خراب ہے نا انسان کی اور چکر چکر سے آ رہے ہیں تو بس آج پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا لیٹرلی کچھ نہیں کیا اور میں اتنی زیادہ ویوی تھی نا مطلب لو انرجی ویوی تھی تو پھر میں نے ابھی بچے آنے والے تھے تو دوپہر میں نے جلدی سے یہاں پہ میں مٹر پلاو بنانے لگی تھی کھانا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مجبوری ہے بنانا پڑتا ہے اور پچھلے جنوبی کھانا کافی کبھی رات کو باہر سے آ جاتے تھے نان کباب وغیرہ کبھی دوپہر کو آ جاتا تھا تو وہ پھر اتنا زیادہ انہیلڈی ہو جاتا ہے نا کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو آپ گھری بنا لو اور یہاں پہ میں مٹر پلاو بنا رہی ہوں تو میں نا پیاز اتنا زیادہ کوئی ڈاک برون کر دیا کیونکہ آج میرا کھوکنگ کا بھی دل نہیں تھا ہوریا آگئی تھی سٹیل ابھی جو ہے نا میں کھانا بنا رہی ہوں اور میرا بالکل دل نہیں کر رہا ہوں نا تو اس دن کھانا اسی قسم کا پکتا ہے کوئی پیاز زیادہ لال ہو گیا تھا اور بار بار مسالہ نیچے لگی جا رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے میرے بازوں میں جانی نہیں ہے کھانا بنانے کی نا آج انرجی نہیں ہے تو بس پھر میں نے نا کہا کہ چلو جل جلدی بنا لے تو جیسا بھی بنیں گا چلو گھر کا کھانا تو ہوگا نا بچے پیٹ بھر کے کھا لیں گے باہر جیسے وہ بڑے بزرگ کہتے تھے نا گھر کا کھانا سبر کتا ہوتا ہے مضرب زیادہ ہوتا ہے عرام سے سب کھا لیتے ہیں باہر کا کھانا جو آتا ہے نا تو وہ آپ پھر اتنی برکت نہیں ہوتی ہے اس میں تو یہاں میں نے نا ساتھ میں تھوڑے سے مٹر پچا لیے تھے ساتھ میں نے چھوٹی پتیلی میں نا تھوڑا سالو مٹر کا بھی سالن بنا لیا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مٹر پلاو تو نا شاید ابھی ختم ہو جائے اور سب نے کھانا تھا سب کو بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر رات کے ٹائم نا سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنانا ہے نا خاص طور پر مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اب رات کے ٹائم پر میں سپیشل کون سی ہنڈی تر کے بیٹھ جاؤں نا کیا کھانا بناؤں میں تو پھر میں نے نا تھوڑے سے حالو مٹر سائٹ پر بنا لیے تھے کہ جب رات کو کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ کھا لے گا اچھا جناب اس ٹائم پر جو ہے نا ویلوگ کنٹینی ہو رہا ہے رات کے نو بجے سے کیونکہ دھرمیان میں میں دوبارہ سے سو گئی تھی کیونکہ میرے میں بلکل تھی نہیں ہے نرجی اور میں نے نا اثر کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد میں بیٹ پر لیٹی اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں سوئی ہوئی ہوں اور میں جو ہے نا وہ تقریباً مغرب کے بالکل ٹائم پر اٹھی ہوں اور مغریب کے ٹائم میں نے مغریب کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد میں میں بیٹھی رہی ہوں تھوڑی سی فریش ہوئی ہوں تو اب میں دوبارہ سے کام کرنا شروع کیا ہے تو ابھی جو ہے نا میں یہاں اوپر والے روم میں آئی تھی اوپر والا روم بھی آپ ہمارا دیکھ لیں یہ تھوڑا سا بکھرا ہوا ہے ابھی اس کو نا کرنا یہاں کٹنس وغیرہ لگانے ہیں تو یہ ونڈو نا تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ اندر سمیل وغیرہ نہ ہو جائے تو اتنی مطلب بھی ٹھنڈ ہوئی تھی میں کمرے کے اندر آئی نا تو روم میں بہت زیادہ ٹھنڈا روم ہو ہوا تھا تو پھر میں نے تھوڑی سی یہ نا وڈو بند کی ہے اور یہاں میں نے کٹنس لگانے جو نیچے سے ہمارے اترے ہیں وہ میں نے سوچا تھا یہاں پہ لگا دوں گی تو وہ ابھی واش کر کر کے رکھے ہیں تو جس میں ٹائم ملتا ہے نا تو اس کو بھی پھر آکے میں سیٹ کرتی ہوں اور ابھی نو بجے دوبارہ کام کنٹینیو کرنے کا مقصد گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ نے صبح صبح بلکل ارلی مورننگ جو ہے نا چھے بجے بطلب ابھی اس ٹائم تو فجر کی نماز کا ٹائم ہی ہوتا ہے اب تو پونے سات بجے تک ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت بھی نا تو اس ٹائم ہم نے نا امی کے گھر کے لیے نکلنا تھا کیونکہ میرے ابو جو ہے نا بھائی کے ساتھ عمرے پر گئے ہوئے تھے تو ان کو ہم لوگوں نے ائرپورٹ پر جانا تھا ریسیب کرنے ہیں انہوں نے نو بجے آ جانا تھا ائرپورٹ پر تو پھر جو ہے نا میں اسی ٹائم پر ساری تیاری کر رہی تھی اور دوسرا یہ کہ پھر آج بچوں کو چھٹی بھی ہو جانی تھی کیونکہ ویک ڈیز کے اندر ہی جو ہے نا آ رہے تھے میرے ابو عمرہ کر کے تو بچوں کو چھٹی ہو جانی تھی اور بچوں کو ایک دو چھٹیاں بھی کروانی پڑنی تھی کیونکہ ہم لوگ کا ایک میرے ان لوز میں جو ہے نا وہ نکاح کا بھی آ رہا تھا نکاح آ رہا تھا کسی کا نا تو وہ بھی میں نے ہزبین کے ساتھ جانا تھا تو بچے پھر اکیلے گھر بھی نہیں رہتے ہیں نا تو پھر ہم ان کو یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں اکثر نا تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا بچوں کی ذرا سکول سے بھی دو چھٹیاں ہو جانی تھی تو یہاں میں نا کپڑے نکال رہی تھی جو بچوں نے پہننے تھے وہاں جا کے اور جو میرے ہزبین نے بھی پہننے تھے نا ان کے سارے گرم کپڑے اور بچوں کے بھی کافی سارے کپڑے ابھی سردیوں کے نا اوپر ایزٹی سی پڑے میں جیسے میں نے پہلے ٹرانک میں اور وہ مٹیوں میں رکھی ہوتے تھے نا تو وہ ایسی پڑے میں ان کو بلکل ہلایا جو لایا نہیں ہے تو پھر میں نا وہ کپڑے لا کے ہزبین کے یہاں پر پرس کی ہیں اور جو انہوں نے نکاح پر پہن کے جانے تھے تو پھر وہ میں نے پریس کر کے یہاں پہ ہینکر دیئے تھے تاکہ ان کے لئے بھی ایزی ہو جائے یہاں سے لے کے وہ پہننے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ میں پیکنگ کر رہی تھی کپڑوں کی کیونکہ میں نے بھی جانا تھا نکاح پہ تو وہ بھی سوٹ ساتھ میں رکھنا تھا اور ساتھ میں بچوں کے بھی جو ہے نا وہ کپڑے رکھنے تھے پیک کرنے تھے تو یہاں پر میں اپنا سوٹ لے آئی تھی یہ میں نے پریس کرنا تھا بچوں کے جو ہے نا پریس ہوئے ہوئے تھے ہوریا کا بھی میں نے نکال کے رکھ دیا تھا ہادیا کا بھی اور یہ والا نا میرا سوٹ تھا تو میں آپ کو پچھلے بلوگ میں بات کر رہی تھی نا کہ میرا جو ہے وہ سوٹ مجھے کھلے کھلے پہننے کی عادت ہے تو یہ نا زیادہ ہی کھلا ہو گیا ابھی میں سوچی رہی تھی کہ میں پچھلے بلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ بات کر رہی تھی تو یہ نا بہت زیادہ کھلا تھا مجھے نا اور یہ کتان سلک ٹائپ کے کپڑے پر بنا ہوا ہے مجھے تو یہ کتان سلکی لگتی ہے اکڑا اکڑا سا تھوڑا سا نا یہ کپڑا ہے فیبری کسی طرح کا اس کا تو یہ ہوریا ہادیا بھی اپنا نکال آ رہی تھی ہوریا ماشاء اللہ نا میرے ساتھ ہی سوئی تھی اور پھر میں نے اس کو نہیں ہلا جولایا نا اس لئے آپ کو بلوگ میں نظر نہیں آ رہی ہے اور میں نے کہا چلو سکول سے تھکی ہوئی آئی ہے صبح جلدی جانا بھی نکلنا بھی ہے نہانا بھی بچوں نے صبح کے وقت تھا تو میں نے کہا چلو آرام سے جو ہے نا وہ صبح ٹائم لی اٹھ جائے گی نید بھی اس کی پوری ہو جائے گی اور ہادیا نے ایک ڈیڑھ گھنٹا نا ہم سے پہلے سو لیا تھا تو اس لئے یہ اس ٹائم نا مظرم ساڑھے یارہ بارہ بجے کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ میرے ساتھ ہی ہم ماں بیٹیاں پورے گھر میں پھر رہی تھی تو یہاں پھر میں نے اس کو سوچا سلائی لگا لوں کیونکہ زیادہ کھولا تو پھر وہ بڑا برا سہی لگتا ہے ایک مناسب کھولا ہونا تو وہ اچھا لگتا ہے نہ تو زیادہ تنگ کپڑے اچھے لگتے ہیں نہ بہت کھولے کپڑے اچھے لگتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے کہا اس کو دونوں سائڈوں سے فٹنگ کی سلائی لگا لوں اور میری مشین بھی آج کل بس تھوڑا تنگ کر رہی ہے لمبے لمبے سے ٹاپ چھوڑتی ہے لیکن یہ کہ فٹنگ مگارہ کی سلائیاں ٹھیک لگا دیتی ہے یہاں ہم لوگوں نے شوز بھی نکال کے رکھ دیئے تھے جو صبح صبح پہن کے جانے تھے اور یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ کا ویلوگ یہ دو دن کا ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تھوڑا تھوڑا تو رات کو پیکنگ کرتے کرتے بارہ بچ گئے اور صبح میں اٹھی ہوں فجر کی ازانوں سے پہلے اٹھ گئی تھی میں اور کیونکہ بچوں نے نہانا تھا رات کو میں بہت تھگ گئی تھی حریہ بھی سوئی بھی تھی تو میں نے اس کو بھی نہیں نہلایا تھا حادیہ کو بھی نہیں نہلایا تھا تو میں نے کہا اب یہ صبح ہی نہ آ لیں گی تو اس لئے صبح پھر مجھے ٹائم لی تھوڑا اٹھنا پڑا اٹھے کے سب سے بہلے جو ہیں وہ میں نے برتند ہوئے ہیں کیونکہ یہ رات کے رہ گئے تھے اور میجھے جب بھی کہی جانا ہو نا امی کے گھار ہو ایک دن کے لیے بھی جانا ہو یا دو دن کے لیے بھی سپوس تو مجھے ہوتا ہے کہ کچن کا کوئی برتند سنگھ میں نہ ہو کم از کم صاف ستھ رہا ہو اور جو ہوتے نا بسترے وغیرہ کمرے کے وہ بھی سارے سے میٹے و میٹے ہو نا اچھے سے تو جیسے ہی پھر میں نے ابھی برتند ہو رہی تھی نا تو فجر کی ازان ہو گئی تھی تو ساتھ ہی پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے بچوں کو بھی میں نے ہلایا جو لائے پانی جو ہے نا وہ میں نے گرم کیا بچوں کے لیے بچے جو ہیں وہ پھر نہانے کے لیے چلے گئے ایک ایک کر کے اور اس ٹائم پہ اتنی جلدی میں کہتی ہوں نا وقت ہاتھ سے نکلتا ہے نا کہ میں لیٹرلی صبح ساڑھے چار پونے پانچ کے ٹائم کی اٹھی ہوئی تھی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ساڑھے چھے پونے ساتھ کا ٹائم بھی ہونے والا ہو گیا تھا اور سٹیل میں ابھی ریڈی نہیں ہوئی تھی اور میں ریڈی ہوئی نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے یہ پڑی ہوئی تھی ٹینچن کے میں جلدی جلدی جو ہے نا گھر کے بسترے بسترے اٹھا لوں بیڈ سے ہی ہونے چاہیے پتہ نہیں مجھے یہ کیا ہے کہ لیٹ بھی ہو رہا ہو نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں کم اس کم بیڈ سے ہی ہونے چاہیے گھا رہا ہو نا تو ایک اچھی فیلنگ آنی چاہیے یہ نہیں کہ بسترے بکھ رہے ہو بیڈ کے اوپر اور بلکل ایک میس ہوا ہوئے نا تو باقی فرش وغیرہ اتنا گندہ نہیں ہوتا وہ تو آپ کو بتا ہے ساف ہی ہوتا ہے اوپر سے چیزیں سمیٹ لو نا تو باقی گھر ساف ستھرا ہی لگتا ہے تو یہاں پہ پھر میں نے یہ بچوں کا بسترہ بنائیا حادیہ جو ہے نا اسے ناہا کے کپٹے چینج کر لیے تھے اور فجر کی نماز اس نے پھر پڑی ہے اور جو حوریہ نا وہ بھی ناہا رہی تھی تو ساتھے پھر میں دوسرے والے روم میں آئی ہوں تو یہاں پہ نا یہ جو سردیو والی بیڈ شیٹ ہے نا یہ تو اتنی زیادہ کٹھی ہوتی بھی نہیں ہے نا دوسری بیڈ شیٹ ہے نا وہ جلدی کٹھی ہو جاتی ہیں یہ تھوڑی سی ہوتی ہیں موٹے سٹف کی تو یہ پھر اسی طرح ہی رہتی ہیں نا اتنی زیادہ ان کے اوپر مینط نہیں کرنی پڑتی ہے تو بس اب جو ہے نا بلکل ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تھا اور بس بچے تو فریش ہو گئے تھے ان کو میں نے کہا کہ بس جلدی جلدی اپنی چیزیں برش وغیرہ سارے ڈال لو اور جو میری چیزیں رہ گی تھی نا وہ بھی میں یہاں پہ پرس چینج کر رہی تھی تو اس کے اندر نا میں نے ساری اپنی وہ ڈال لی تھی چیزیں اور بس میں نے نا یہاں پہ رضائی تیہ لگائی گیا فٹا فٹ سے اسکل معنی میں رکھوں گی اور بچوں کو اس ٹائم یہ ہے بس جب اتنا زیادہ کام ہو بس پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو فٹا فٹ سے کر لینے تو کام ہو جے اور مقابلہ وہ ہوتے ہیں ٹائم کم اور مقابلہ سخت یہ میری اکثر لائن وہ میں رہتی ہوتی ہے بچوں ٹائم وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو بس فٹا فٹ سے کام کرو تو مینوائل ہماری گاڑی بھی آگی تھی سارے ریڈی ویڈی ہو گئے تھے اور پھر ہم امی کے گھر جو ہے نا پہنچ گئے تھے قریباً ساڑھے ساتھ کے قریب تو بس وہاں جا کے ناشتہ ریڈی تھا بس انہوں نے بریڈ سلائسز کے اوپر مکھن وغیرہ لگایا تھا اور یہ بھائی کو ہم نے کہا مکھن اس کے اندر گرم کر دو اوون میں اس نے زیادہ ہی اس کو مائکروویو کر دیا سارا پگھلی گیا پورا مکھن فریز ہوا وہ مکھن نا سارے پس ملٹ ہو گیا تھا اور یہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ بریڈ کے اندر یہ بہت اچھے سبزوب ہو رہا تھا تو اس کا پروپر ذائقہ آ رہا تھا بریڈ میں کھانے کا نا تو یہ ہم لوگوں نے بس اپنا ناشتہ وغیرہ کیے اور چائے تھی ساتھ میں انڈے بوائل کیے ہوئے تھے اور باقی جو پروپر ناشتہ تھا نا وہ یہی تھا کہ جب بھائی اور ربو گھارہ آجیں گے نا تو پھر ہم سب مل کے جو ہے وہ کھانا کھانا ہی ہو جانا تھا کیونکہ ہمیں گھار آتے آتے یہی کوئی آرہ ساڑھے آرہ کا ٹائم ہو جانا تھا تو گھار آ کے جو ہے وہ پروپر لنچ کر لیں گے تو یہاں پہ پھر ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے یہ پھول ہم لوگوں نے لے لیے تھے گھر پر ہی منگوا لیے تھے جو ہار مطلب پہنانے تھے اور جیسی ہم گاڑی سترے اتنی زیادہ سردی لگی ہے مجھے لٹرلی ایک تو آپ کی بہن کو باجی کو ویسی ٹھنڈ بہت لگتی ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو یہاں ہم لوگوں نے تھوڑی اسی کے ویڈیو بنائی ہے اور یہ ائرپورٹ پہ بس ہم ویٹ کر رہے تھے تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے نا میرے بھائی اور جو ہے ابو وہ عمرہ کر کے آ گئے تھے پھر ہم نے ان کو رسیب کیا ہے بس ملے ہیں اور بس دل سے یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا سمیت اللہ ہم سب کو جو ہے نا اپنے گھر کی زراعت کرنا اور مدینہ منورہ کی زراعت کرنا نصیب فرمائے اور ہم لوگ بھی ان مقدس مقامات پر جائیں آمین سم آمین